بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت جیوی نائن نیوز کے پرگرام آگاہی سے آپ کا مذبان منظور یلتر ایکسائس آفیس میں موجود ہے ناظرین ہمارا یہ دوسرا پرگرام ایکسائس کے حوالے سے اور آپ نے جیوی نائن نیوز پر بارہا دیکھا کہ یہاں مختلف گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں نمونہ نمبر پلیٹ سرکاری رنگ کے نمبر پلیٹ خلاف جو کالے شیشے والے ان کے خلاف یہ کرکڑون کر رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نہ صرف ایکسائس والے ہیں بلکہ ہمارے لوکل پولیس وہ بھی ان کے ساتھ جڑے ہیں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہاں چالان ہو رہے ہیں ملپ کالے شیشے والے گاڑیوں کے خلاف نمونہ نمبر پلیٹ اور فائنسی نمبر پر مختلف اور میرے اندازے میں ٹوکن بغیرہ جو لیٹ ہیں ان کے پر بھی فائن بغیرہ ہو رہے ہیں اور جن کے بالکل ریسٹریشن نہیں ہے ان کے خلاف بھی یہ سختی سے کاروائی کر رہے ہیں تو آج ہمارے پاس موجود ہے ایکسائس بلکستان ریجن کے ایسرچو منظور صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو سلسلہ جاری ہے یہ کب تک رہے گا اور یہ ملپ کہاں تک یہ ریسٹریشن کے مد میں فیس کی وصولی ہے فائن کتنا کرتے ہیں اور پبلک کے اور ٹرائیوریوں کے بھی بہت سارے خدشات ہیں آج ان سے میں پوچھوں گا پھر پبلک میں ہم جائیں گے تو آپ کو سارا کچھ معلومات انشاءاللہ جیوی نائن نیوز پہ ہم آپ کو دیں گے منظور صاحب جیوی نائن نیوز کے پرگرام آگاہی میں آپ موجود ہیں آپ سے میرا پہلا کوششن ہے کہ جو آپ لوگ گاڑیوں کے خلاف جو نمبر پلیٹ ہے جو آپ کے سامنے بھی پڑے ہوئے روڈ پرمیٹ شاید آپ چیک کرتے ہیں ان کے فٹنس چیک کرتے ہیں اور بلک شیشے کے خلاف آپ کے رنگڈون کرنے ہیں یہ ملپ کس کس کے خلاف کر رہے ہیں کوئی صرف غریب متاثر ہو رہا ہے یا اس میں آپ کے افسر بالا بھی ہے ملووی ایپیز بھی ہے جو آتھرائیس ہے جن کو علاو ہے کورنمنٹ کی طرف سے ان کے علاوہ سرکار کے ہر اس بندے کی خلاف بھی کاروائی کر رہے ہیں یا صرف ٹیکسی ڈریور اور غریبوں کے خلاف جی بسم اللہ الرحمن محیم صاحب سے پہلے تمہیں آپ کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا ہے ادھر بتان بولنے کا تو آپ کے سامنے یہ نمبر پیٹس پڑے ہوئے ہیں سر یہ پلیٹ کو غریب ٹیکسی والا یا آرم ڈریور استعمال نہیں کرتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور یہ فارمر ڈیوینی ہے یہ ایسے ہی لگایا ہوا اپنی طرف سے بنایا ہوا نمبر پلیٹ ہے تو اس کو ہم نے اتارا ہے دوسرا آپ کے ہمارے پاس موجود ہے یہ نمبر جی گورنمنٹ نمبر پلیٹ یہ بالکل فیک ہے ٹھیک گاڑی ان سی پی گاڑی کے اوپر پلیٹ لگایا ہوا تھا اس کو ہم نے آگے ویریفائی کیا یہ فیک نکلا ہم نے اس کو اتارا ہے ٹھیک باقی ایس کے ڈی پانسو بارہ یہ اب مارڈل ٹی زیڈ میں لگایا ہوا تھا یہ بھی فیک تھا ہم نے اس کو بھی اتارا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ تک موجود ہیں جو کوئی عام ٹیکسی ڈریور یا عام غریب بندہ استعمال نہیں کرتے ہیں یہ ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں جن کے خلاف کاروائی کی گئی یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک تو اس میں ٹین ٹک کلاس اچھا ان کا جو نمبر پلیٹ ہے آپ نے اتارا ہے تو ان پر کوئی فائن وغیرہ ہوا یا صرف وارننگ دے کہ ان کو چھوڑ دیا سر ان کو فائن نہیں ہوا ہے ان کی ہم نے گاڑی امپونٹ کی ہے ٹھیک یہ ان ریزسٹرٹ گاڑیاں تھی نمبر نہیں لگا ہوا تھا ایسے انہوں نے ابھی طرف سے نمبر لگایا ہوا تھا تو ان کو امپونٹ کرنے کے بعد ان کی پروپر ریزسٹریشن ہونے کے بعد ہم نے ان کو ریلیس کر دی ہیں اچھا یہ جو نمبر پلیٹ اتارتے ہیں اچھا کالے شیشے آپ جو سٹیکر ہے وہ آپ اتارتے ہیں اور اکثر کا کمپلین یہ ہے کہ بتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ گالم گلوش کرتے ہیں مار دار کے نوبت تک آتی ہے کیوں آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ ان کو گالم گلوش دیں آپ مار دار کریں یا ملب دیکھیں سر ہم ادھر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں مثال آٹ نو گھنٹے کبھی ہم ڈیوٹی لگاتے ہیں روڈ پہ ہی گھڑے ہوتے ہیں ہزاروں گاڑیاں ہم چیک کرتے ہیں اب ہزار گاڑیوں کے ہزار ڈرائیور کتا اگر ہم لڑنا شروع کر دیں تو ہم کیسے کام کر سکتے ہیں ٹھیک تو ان ہزار بندوں میں ایک آج بندہ ایسے بھی نکل آتا ہے جو ہمیں کچھ سمجھتے ہیں نہیں اچھے اس میں میرا جو سجیشن ہے جو میں سوچتا ہوں ملب ابھی آپ نے چیکنگ کا جو سلسلہ رکھا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے سختی ہے اور روڈ پرمیٹ ہے جو بھی ہے جو فٹنس کے جو آپ کے جو جتنے بھی روڈ رویشن ہے وہ ہونا چاہیے لیکن ایک بندہ بلکل اس چیز سے نواقف ہے اس کو ایک دم سختی کریں تو بندہ پریشان ہوتا ہے ایک گاڑی میں مریض ہوتا ہے ایک ہارڈ کا پیشن ہوتا ہے ایک میرے اندازے میں کوئی ڈیولری کیس آتا ہے وہ ہسپتار امرجنسی میں جا رہا ہوتا ہے اور سننے میں آیا آپ لوگ ایسے گاڑی ان کو بھی روک کے جونے جانے نہیں دیتا میں سر یہ بلکل غلط افعہ ہے ہم خود چیک کرتے ہیں اگر کوئی سیریس کیس ہو بیمار اندر موجود ہو تو ہم اس کو نہیں روکتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں آپ جائیں پہلے ان کو چیک اپ کریں جب گاڑی خالی گاڑی ہو کوئی ملک پسندس سفر نہ کر رہا ہو اس ٹیل پر ہم اپنی کاروائی کرتے ہیں ایدر وائی سے پیشن کے ساتھ یہ ساری افواہیں ہم ان کو ریلیس کر دیتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اچھا یہ ملک کسا تک حقات ہے سر یہ ایس ٹی وی گاڑیاں جو ہوتی ہیں بڑی گاڑیاں ہماری جو فائن ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے فائف ہنڈر سے لے کے ہم کر سکتے ہیں فائف تھاؤزن تھارٹین روپیز تک تو بڑی گاڑیوں کے پر اگر ہم پانچ سو کا چالان کرنا شروع کر دیں تو اس پہ تو ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ ایسے پانچ سو جس طرح بتا نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتے ہیں پانچ سو روپے دیں گے ہم چھوٹ جائیں گے ٹھیک تو یہ ان کے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو ہم ان کے اوپر ہیوی فائن کر دیتے ہیں تو ٹی آر سکس پانچ سا تیرہ روپے جمع کر دیتے ہیں تو نیکس ٹیم وہ جب جب بھی آتے ہیں تو اپنے ڈاکومنٹس کلیر کر کے آتے ہیں تو یہ ہمارا فائن کرنے کا طریقہ یہ سو دو سو تین سو ہمارا اس طرح کا نظامنی حصہ ہمارا پر روڈ کے تحت ہوتا ہے انڈریزٹرٹ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا ہم منیموم فائن ہنڈر تک فائن کر دیتے ہیں روڈ پرمیٹس کی گاڑیاں ان پر ہم تھاؤزن سے لے کے فائف تھاؤزن تک ہم فائن کرتے ہیں اچھا منظور صاحب پولیس فورس کا کوئی سپاہی تھا اس کے گاڑی میں ملک سیرس مریض تھا آپ لوگوں نے اس کو روکا ہے بلکل صحیح ہے لیکن اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگوں کے محنت سماجت کی کہ ہمیں چھوڑے میرے ساتھ مریض سے میں ہسپتال جائے کے واپس آتا ہوں لیکن آپ نے اس کو جانے سے روکا وہ تنگ آمد بجنگ آمد کے مزدہ اس نے گاڑی نہیں روکی شاید آپ کی کسی سپاہی کے پاؤں اس نے تھوڑا سا ٹائریک کے نیچے آئے کے شاید وہ بھی زامع ہو لیکن وہ گئے مریض کو ہسپتال چھوڑا واپس آئے کے تھانے میں اس نے اپنی گاڑی سٹی تھانے کے اندر بند کر دی پیچھے صاحب کی تین گاڑیاں آپ کے عملت سمت آگئے اس کو لے جا نکلے لیکن آپ لوگوں کا بھی پولیس اور ملپ جو سٹی والے تھے اور آپ لوگوں کا تصادم ہو گیا اور گاڑی انہوں نے نہیں دی بعد میں آپ کے ہیٹ اور ایس ایس پی زلس کر دوں ساتھ بیٹھے ٹیویٹ ٹائک ہو اور مسالات ہو گئی ہے کہاں تک سچ ہے سر یہ یہ تھا ہم روٹ ہم نے ناکل لگایا ہوتا لندار چک پہ تو پہلے گاڑی آئی اس میں لیڈیز موجود تھیں تو ہم نے کہا آپ جائیں نمبر پلیٹ فینشل لگا ہوا تھا تو وہ گاڑی پھر واپس آئی اس پہ روکا روکا تو وہ سیدھا وہاں پہ گاڑی اس نے بھگا کے لیکن گئے تو ہم نے پیچھا کیا کیونکہ قانون سب کے لئے برابر ہے اب وہ بندہ فیک نمبر پلیٹ لگایا ہوا تھا ہم نے اس کو روکے بند تو نہیں کرنا ہے ہم نے پلیٹ اتارنا ہے اور کیا کرنا ہے ہمارے کام اتنا ساتھ وہ گیا تو ہم گئے تو گاڑی تھانے میں موجود تھی پھر ہم ادھر گئے تو بعد نے بتا چلو وہ بندہ ادھر آیا مجبوری اس نے بعد نے بتائی کہ میرا بیٹا ہسپیٹال میں ایڈمیٹ تھا ساتھ نہیں تھا گاڑی میں تو میرا ذہن جو ہے وہ میں ٹنشن میں تھا اس وجہ سے میں گیا اسی بات ادھر صلاح صفائی ہو گیا معاملات وہ ہو گئے پلیٹ ہم نے ادھر ہی اتارا ٹھیک ہے نہیں ہے سر پلیٹ اتارنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ پر اپر ایسیزن کروائیں نیکس ٹیم کوئی مجبوری ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے پھر جب آپ لوگوں کی ٹیبل ٹاگ ہو گئی تو کوئی پھائن وغیرہ تو نہیں کیا نا خالی نہیں نہیں پلیٹ ہم نے اتارا ہے پہلے ایک وارننگ ہوتی فائن بندہ اگر دینا چاہتے تو فائن دے کے آپ بیچ اپ گالنے فارمنٹ میں وہ پلیٹ لگا لیں ٹھیک ایک بندہ ہوتے نہیں میں فائن پہ نہیں کر سکتا آپ پلیٹ اتار دیں میں نئے پلیٹ لگوا لیتا ہوں تو یہ ایسیو ہم دو اپشن ہم دیتے ہیں اچھا میں نے آپ سے شروع میں ایک کوشن کی تھی کہ جو ملپ ناروہ سلوپ ملپ پبلک میں ڈریوروں میں زیادہ تر یہ خدشات ہیں کہ ایکسائز والے بہت زیادہ بتمیزی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم پیار سے محبت سے پیشاتے ہیں یہ کہاں تک صداقت ہے وہ جھوٹ رول ہیں یا آپ لو جھوٹ رول ہیں سر دیکھیں سب سے مجبور جو ہوتے ہیں روڈ پر کھڑا ہونے والے سپاہی ہوتے ہیں آپ جس سے مخلص بندے پہ آتے ہیں جو چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی پر کھڑے ہیں کے کام ہے ہزاروں گاڑیاں آتی ہیں آپ خود ادھر کھڑے ہوتے ہیں ابھی آپ باہر جا کے دیکھیں ابھی بھی ناکر پر کھڑے ہیں جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں جو ریزیسٹ کرتے ہیں ہمارا کام ماردار والا ہے ہی نہیں اب ایک بندہ گالم گلوش کی دوبت میں جب وہ خود آتا ہے اب میں ڈیوٹی سرکار کے ڈیوٹی کلی روڈ پر کھڑا ہوتا ہوں کوئی مجھا جا کے کہ سر یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے نہیں اس کے بعد ادھر آتے ہیں اس کے بعد اس سمجھانے کہ ہم بڑپور کوشش کرتے ہیں منظور صاحب آپ سے آگری کوششان ہے کہ فٹنس بلکل سر گاڑیوں کی فٹنس میں کیا کیا ہوتے ہیں اور کیا چک کرتے ہیں سر فٹنس پہلے چھوٹی گاڑیوں کا تو ادھر ہی ہوتا ہے ہمارے یہ جو موٹر ویسکل اگزامنر سائید ارفان عباس صاحب جو کی میکنیکل انجنیری کو انہوں نے کیا ہوا ہے اچھا وہ ایکسپارٹ ہے اس میں ایکسپارٹ ہے ٹھیک ہوگی ہے لیکن جو ایس ٹی وی گاڑیاں ہیں پینڈیس کرتو روڈ لانگ روڈ کی وہ ہمارے پاس ادھر جو ہیوی مچینی چیک کرنے کے لئے وہ کمپیٹرائیس آپریٹس آبیلیبل نہیں ہے تو اس وقت وہ ہم نے وکس کے حوالے کیا ہوا ہے ٹھیک یہ ہوتا ہے رواد میں باقی کمپیٹرائیس وہ پر نظام ہوتا ہے گاڑی اس پر چڑھا دیتے ہیں اس کا ہر پورزہ پورزہ چیک کر دیتے ہیں وہاں سے جب تک فیڈنس ایشو نہیں ہوتا ہے ہم اس پر کاروائی کر دیں کہ آپ وکس کراک ہیں پھر روڈ پر چلیں بہت بہت شکریہ منظور صاحب آپ نے ہمارے سوالات کا بہت ہی بہتر انداز میں آپ نے جواب دیا ناظرین ہم پبلک کی آرہ بھی اس میں شامل کریں گے اسی کے ساتھ ایک سائس آفیس سے آہ حاج منظور کو پرگرام آگاہی سے اجازت دے دیں اللہ آپ اور ہم سب کا حمیہ و ناصر پاکستان زندہ